لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو برا خواب دیکھے تو انسان کیا کرے اسے کیا کرنا چاہیے تو اس زمن میں مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مکروخ خواب دیکھے تو تین مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کا وقت وہ لٹا ہوا تھا تو اگر خواب بائیں طرف لٹے ہوئے تھا تو دائیں طرف لٹ جائے دائیں طرف تھا تو بائیں طرف کروٹ بدل دے کروٹ بدل لے اور شیطان کو بیسکلی جو ہے نا دفع کرنے کے لیے ایسے اس کی طرف لا حول ولا قوت الا باللہ حلالی والعظیم پڑھ لے یا اس کی طرف تھوٹکار دے تھوٹھوٹھوٹھوٹھیکنا ضروری نہیں ہوتا یہ ایک کراہیت محسوس کرے کہ یہ تو نے جو عمل کیا ہے اس کا اللہ کے فضل و کرم سے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور انسان کو یہ بھی چاہیے کہ صدقہ کرے صبح اٹھ کر یا جب بھی وقت ملے صدقہ کرے اس سے جو ہے نا تحافظ مالی اور ہر قسم کی بلایات سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیعاتین کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے خواب دکھاتے ہیں جس کو کہتے ہیں علماء متوحش جن کو خواب دیکھ کر وحشت ہو جاتی ہے وہ دکھا کر مومن کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ زمن میں لکھتے ہیں کہ یہ بات شیطان کی قدرت سے باہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضوحیت اختیار کر کے کسی مومن کو خواب میں دھوکہ دے کیونکہ یہ شاد نبوی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھ ہی کو دیکھا اور اس کا یہ خواب سچا ہے کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو